چیف جسٹس میاں ساکم نصار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے تئیبہ تشدد از خود نوٹس کیس کی سماعت کی سپریم کورٹ نے تئیبہ تشدد کیس کا ٹرائل روکنے کا حکم دیتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس معاملے کا پندرہ روز میں جائز علے آسمہ جھانگیر ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ دباؤ کی وجہ سے بچی کے والدین کسی بھی قسم کی کاروائی سے گریزہ ہیں ملزمان کے اثر و رسوخ کے باعث انصاف کی فراہمی ممکن نہیں پولیس چلان میں کئی دفعات کو شامل نہیں کیا گیا چلان میں بچوں کی فروخت اور جبری مشکت شامل نہیں جب تک ریاست معاملے میں دلچسپی نہیں لے گی انصاف نہیں ملے گا سپریم کورٹ اس کیس میں حکومت کو سپیشل پروسیکیوٹر کی تائیناتی کا حکم دے پشاور، لاہور، چکوال یا جہلم یا دیگر شہروں سے پروسیکیوٹر تائینات کیے جائیں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے ٹرائل کورٹ کا سربراہ ملزم کا رفیق کار بھی ہو سکتا ہے چیف جسٹس ساکب نصار نے ریمارکس میں کہا کہ بنیادی حقوق کی سب سے بڑی ذمہ دار ریاست ہوتی ہے زندگی سب سے بڑا بنیادی حق ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس خود نوٹس لیا ہے تو کیس کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے طیبہ کے والدین سے متعلق فیصلہ اگلی سماعت پر کریں گے بہتر ہوگا بچی کو ایس او ایس ویلیج بھیجوا دیا جائے آسمان جھانگیر نے عدادت سے استعداء کی کہ کیس کو کسی دوسرے صوبے میں منتقل کیا جائے اس پر سپنیو کورٹ نے ہدایت کی کہ ہائی کورٹ کیس منتقلی سے متعلق واضح حکم جاری کرے کیس کی سماعت اکیس مارچ تک ملتوی کر دی گئی